اسلام علیکم ہاتھوں کو خوبصورت بنانے کی ٹپس جس طرح چہرہ انسان کی شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے اسی طرح ہاتھ اور پاؤں بھی نفاست اور شخصیت کو چار جان لگا دیتے ہیں کھردرے ہاتھ اور پھٹی ایڑیاں خواتین کی ساری خوبصورتی کو کم کر دیتی ہیں اس لیے چہرے کی صفائی کے ساتھ ساتھ ہاتھوں اور پاؤں کی خوبصورتی بھی ضروری ہے یہاں پر میں آپ سے ایسی ٹپس شیئر کروں گی جس سے آپ اپنے ہاتھوں اور پاؤں کو خوبصورت اور دلکش بنا سکتی ہیں اور یہ ٹپس بہت ہی آسان ہیں آپ ان کو منٹوں میں کر سکتی ہیں اور ان سے بہت سے فائدے لے سکتی ہیں سب سے پہلے ٹپ یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے خالص روگنے بادام سے ہاتھوں اور پاؤں کی مالش کریں ہاتھوں اور پاؤں کی مالش کرنے سے نہ صرف یہ دونوں خوبصورت ہوں گے بلکہ پاؤں کی مالش کرنے سے تو بے پناہ فائدے ہوتے ہیں اسے ہمارے اصاب ریلیکس محسوس کریں گے اور ارکے گلاب لیمو کا ارک اور گلیسرین ملا کر ایک بوتل میں بھر لیں دن میں چار پانچ مرتبہ آپ اس کو اپنے ہاتھوں پر لگائیں خاص طور پر جب آپ برطن دھو کر فارغ ہوں تو اسے ضرور ہاتھوں پر لگائیں اور تیسری ٹپ یہ ہے کہ لیمو کا رس اور سر کا ہم وزن لے کر لوشن بنا لیں یہ ہاتھوں اور پاؤں کی رنگت نکھانے کے لیے بہترین ٹونک ہے اور چوتھی ٹپ ہے ایک انڈے کی سفیدی کو پھینٹ کر اس میں تھوڑی سی پھٹکری شامل کر کے ہاتھوں پاؤں کوہنیوں اور ناخنوں پر ملیں اس سے ہاتھ پاؤں ناخن اور کوہنیاں نرموں ملائم اور خوبصورت ہو جائیں گی بیسن حلدی لیمو کا رس اور دودھ کو ملا کر ایک مکسٹر سا بنائیں اسے ہاتھوں پاؤں پر پندرہ منٹ تک لگائیں پھر دھولیں اسے جل چمک اٹھے گی کچھ خواتین کے ہاتھ تو صاف ہوتے ہیں لیکن ان کی انگلیوں کے جو جوڑ ہوتے ہیں وہ کچھ سیاہی مائل ہوتے ہیں تو اس کے لیے ٹریٹمنٹ یہ ہے کہ آدھا چمچ بالائی لے لیں آدھا چمچ شہد لیمو کا رس چند کترے بیسن ایک چمچ ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر کے ہاتھوں پاؤں اور خاص طور پر انگلیوں کے جوڑوں پر لگائیں اس مکسٹر کو دس سے پندرہ منٹ تک لگا رہنے دیں بعد میں دھولیں کچھ سین بقائدگی سے اس کا استعمال کریں انگلیوں کے جوڑوں پر جمع ہوئی میل اور سیاہی ختم ہو جائے گی اور اس کے علاوہ آٹا تو آپ روزانہ ہی گونتے ہیں تو آٹا گوننے کے بعد ہاتھوں پر تھوڑا سا آٹا لگ جاتا ہے آپ اس کو دھونے کی بجائے تھوڑی دیر کے لیے لگا رہنے دیں اور اس کے اوپر چند کترے اپنی ہاتھوں کے اوپر چند کترے لیمو کا رس ڈال لیں اور تھوڑا سا دودھ ڈال لیں موٹکے کو آپ مسلسل استعمال کریں تو انشاءاللہ تعالی آپ واضح فرق دیکھیں گے آپ کو ان ٹپس میں سے جو اچھی لگی ہے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا مزید اچھی ٹپس کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو دیکھنے کا شکریہ